یہ قراردان جو دو تین دن کے مکمل عرصے مسالسل جردوں جہر کے بار مرتب کی گئی پھر اس پر سب کے دس خط لیے اور سب کے دس خط دینے کا مطلب یہ تھا کہ کمال اس دس خطوں میں یہ تھا کہ آج بھی خان عبدالولی خان سے اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ دو گئیں کہ میں تو سیکلر ہوں میں مذہبی معاملات میں نہیں پرکتا ہوں لیکن آپ کو حیرت ہوگی ہے جب میں ان کے دروازے پر پہنچا ہوں وہ قومی اس لیے بھی مر تھے اور اس بے اقتراف کے قانی تھے میں نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ مجھے آپ کے دس خطوں کی ضرورت ہے مسئلہ خط میں نبورت کا ہے آپ حضور کو نبی بانتے ہیں آخری یا نہیں بانتے ہیں میں نے کہا مانتا ہوں میں نے کہا میں دس خط کرتی خان عبدالولی خان کی اس کا دس خط ہے تو چنانچہ بہت سے لوگ ہوں جو علماء تھے وہ کہتے تھے کہ بھئی کمال ہے تم نے سیکلر لوگوں سے دس خط کیسے کراری میں نے کہی کہ حضور کی حط میں نبورت کا مرجزہ ہے موسیقی موسیقی